جی ماشاءاللہ ہماری چت پر استاد محترم استاد عاشق حسین آئے ہیں اور حسن اللہ علی مہدی بٹ آسم چدر صاحب یہاں پر شونک کرنا ہے کبوتروں کا آئیے ہم آپ کو دکھاتے اور شونک کرنا ہے ماشاءاللہ صبح صبح مہدی بھائی آپ شونک کر رہے ہیں ناہید خان کے کبوتروں کا اسلام علیکم استاد جی کیسے آپ ٹھیک ہے کیسے لگے ناہید خان کے کبوتر بہت اچھے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ کبوتر جو ہے یہ ان کو مطلب جب میں کراچی میں آتا ہوں تو ان کبوتروں کا مفقیر کل بولتا ہوں جی ہاں جب سیالکوٹ میں ہی ہوں بٹے رہے ہیں یہ پھر آپ کو بٹے رہے ہیں ان کی وضاحت آپ کریں جی بالکل ان کی وضاحت حقیقت میں وہ آپ کریں جی دیکھیں استاد جی یہاں پر یہ جو کبوتر آپ نے آپ کے ہاتھ میں ہیں یہ ہمارے کے گھر کے اوریجنل کبوتر ہے ٹھیک ہے اب کیا بات ہے ان کبوتروں نے استاد جی یہاں پر بہت اچھا ریزلٹ دیا اور جو تقسیم نامات ہے اس میں آپ کو نظر آئے گا کہ ان کا ریزلٹ کیا تھا اور کیا انہوں نے کیا ہے ماشاءاللہ دیکھیں یہ کبوتر اصل ہے تو سیالکوٹی ٹھیک ہے نا مگر ان میں سے جو یہ ٹوپی نکلتے ہیں نا ٹوپی جو نکلتے ہیں جونس نے نہیں ٹوپی نکلتے ہیں ان میں فقیر گلوں کا کراس آتا ہے جیسے یہ آپ کے ہاتھ میں ٹھیک ہے فقیر گل کبوتر جو ہے وہ اصل جو پہچان ہے وہ بلوچوں کی ہے جو کراچی کے بلوچوں نے انہوں نے بنایا وہ ان کے پاس بھی سیالکوٹی کبوتر تھے مگر چوے کبوتر اور جو ٹوپی آلے کبوتر تھے پینتیس والے ان کا بھی کراس ان میں ہم نے ڈالا ہے ابھی ان میں ڈالا ہے تو یہ منفرد کبوتر آئے ہیں ابھی حسن بھئی آپ دیکھیں کبوتر نہیں ماشاءاللہ بڑے زبرداشت کا اور مزید بڑے ہمارے آجی سیالکوٹی کبوتروں کی اچھی پرانگریس ہے اور ماشاءاللہ بہترین یہاں پر پروازے دیتے ہیں سیالکوٹی دون جولائی میں کترے میں تک بیٹھتے ہیں یہ کبوتر جی پہلے تو جیسے دانے پانی کی بھی جدت ہے اس میں اس میں کوئی شک نہیں ہے پہلے یہاں پر گیارہ ساڑھے گیارہ بارہ تک شتیں انڈ ہو جاتی تھی اب یہ کبوتر شام تک کیوں گئے یہ پھر منت جدت آئی یہ شوق میں یہ ہے جدید تکنالوجی بھی ہے ہاں بھی یہ بھی ہے ماشاءاللہ بڑے زبردست ہے اور اپنی نسل میں بڑے مضبوط کبوتر آسم بھائی کیسے لگے کبوتر ماشاءاللہ بہت شک کبوتر ہے یہ پہلے بھی ذکر کی ہے استاد محترم نے اس کو بہترکا کیا بات ہے مدی بھائی کیسے لگے ماشاءاللہ زبردست ہے ماشاءاللہ بہت شک کبوتر ہے کیا بات ہے کیا بات ہے دھمور مروک لڑوا یہ ہے نا استاد یہ کبوتر دیکھو یہ ہمارا سب سے اڑا ہوئی ہے یہ کبوتر ہے سب سے زیادہ ہوئی ہے ڈبل اسٹیم بھائی کوئی ایس نے اینڈ کر کے رکھتی تھی یہ جونسلے اور ٹیڈیوں کا کراس جب ہم نے ڈالا تو یہ چیز نکل آئی ہے وہ بھی وہ عام ٹیڈی نہیں تھے وہ بھی ٹیڈی دکھا رہوں میں باپ استاد پاک پڑا ہے ماں میرے پاک پڑی ہے چھوٹا ہے یہ ہائٹ زیادہ پکڑے گا یہ آپ روشنی ڈالے کہ یہ اتنا زیادہ کیوں اڑتا تھا یہ اس کی وجہ ہے کہ اس کی دھم چھوٹی ہے ہمارے جو پرانے سیالکوٹ کے ساتھ جائیں وہ چھوٹی دھم والے کبوتر جائیں جیدہ پسند کرتے ہیں بریڈنگ میں بھی اور پرواز میں بھی جو چھوٹی دھم والا کبوتر ہے وہ ہائٹ زیادہ پکڑتا ہے اس وجہ سے اس نے زیادہ ہٹ ماری ہے اس وجہ سے زیادہ ہسن بھائی کیا سمجھتے ہیں نہیں بڑا اچھا کمبینیشن بیٹھ گیا یہ ٹیڈی اور آپ کے مضبوط کبوتر ہیں واپسی بھی این میں واپسی بھی ہے ہائٹ لیول اس کا زیادہ بڑھ گیا دوسرے کبوتروں سے اس وجہ سے یہ کبوتر آ رہے تھے اس کی دھم کا بھی بہت کردار ہے دھم کا بھی بڑا کردار کیا بات ہے حسن بھائی دیکھیں اپنا آسن بھائی ان کبوتروں میں اور اس کبوتر کی دھم میں فرق ہے فرق ہے تو یہ زیادہ ہٹ مارتا تھا جو حسن بھائی نے دونوں نے بات کی ہے کہ اس کی دھم کی وجہ سے اس نے زیادہ گہرائی پکڑی ہے جی جی وہ ان سے سینئر بھی ہیں تجربہ بھی ان کا ہے تو ہم اور آپ تو سیکھ رہے ہیں ہم تو سیکھ رہے ہیں کیا بات ہے یہ دیکھیں جی یہ بھی ہمارا ہٹر کبھول چاہتا ہے کوئی نہ کوئی پوائنٹ تو آج سیکھ کی جائیں گے آپ نے بھی چھوڑنا کسی کو سن بھائی روستی ڈالنے کے یہ میرا چیمپئن پلے پلے یہ چیمپئن تھا اس کو میں نے بھی بند کر دیا سن بھائی روستی پہونا کی وجہ وہ کبھولتا فڑا نا چھوٹی دنگال یہ ماشا اللہ جی بہت اچھا کبھول کرے یہ ماشا اللہ یہ ویٹ کے اعتبار سے سب سے کام کام ہے اس وجہ سے اس نے زیادہ ہٹے ماری ہے وہ بھی بلکل ہمارے لیول کی ہے چار انگلی کی چار انگلی کی جہاں تک کیا بات ہے اس چار انگلی کا بڑا عمل دکھا لیں بس ویٹ جو ہے وہ بہت اچھا ویٹ ہے انگلی کی ماشا اپنے یہ چل چلیں ہیڈوں کھوڑا ٹیم تھی یو آ بس بس نا نا دیکھا ہوں 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 نا بس فتم کرنا